اب اس مناسبت سے ایک حدیث نبوی جس کو حضرت عوث ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے میں کوٹ کر رہا ہوں اور سنن ابی دعود میں ہے اور سنن نسائی میں ہے اور سنن ابن ماجعہ میں ہے یہ حدیث سہا ستہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اب یہ حدیث پاک آپ نے بہت مردبہ سنی ہوگی مگر آج اس حدیث کے اندر موجود جن نکات اور جن جہات پر اور جن معانی اور معارف پر تھوڑی روشنی ہم ڈالنا چاہتے ہیں وہ توجہ طلب ہے اشارت فرمایا کہ تمہارے دنوں سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اس حدیث پاک کے تین حصے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایام میں سے جمعہ کے دن کی افضلیت بیان کی ہے کہ جمعہ افضل دن ہے سب ایام میں سے تو یہ بیان افضلیت ہے جب بطور مقدمہ کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے کہ سب دنوں سے افضل دن جمعہ ہے یہ ایک دعویٰ ہو گیا ہے ایک مقدمہ ہو گیا ہے تو فوری ذہن میں سوال آتا ہے کیوں تمام دن اللہ کے ہیں سب دن اللہ نے بنائے تو سب دنوں میں جمعہ کے دن کو سب سے افضل الائیام کیوں قرار دیا اس کے سبب کیا ہے تو حدیث پاک کا جو مضمون ہے اس کا اگلا حصہ اس کے ریزنز کو بیان کرتا ہے اسباب کیا ہیں جوم جمعہ کی افضلیت کے سب دنوں پر جو اس کو فضیلت ملی تو اگلا حصہ حدیث اسباب بیان کرتا ہے جب افضلیت کا حکم بھی معلوم ہو گیا اسباب بھی سمجھ میں آگئے تو ایک سوال اس کے بعد پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ اگر یہ سب سے افضل دن ہے اور اس کے یہ ریزنز ہیں تو پھر ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے کیا کیا جائے اس کی افضلیت کو منانے کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو اس تیسرے سوال کا جواب بھی اس حدیث پاک کے تیسرے حصے نے دیا ہے ہر ایشو کو ترتیب کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اس حدیث نبا بھی دی پہلا فرما دیا کہ تمہارے سب دنوں سے افضل ترین دن جمعہ واضح ہو گئی بات اب آگئی بات کہ سبب کیا ہے تو تین سبب بیان کی تین سبب ہیں جمعہ کے افضل الایام ہونے کے کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ اس لیے افضل ہے کہ اس دن نماز جمعہ پڑی جاتی ہے تو بابا یہی تو سوال ہے وہ نماز جمعہ تو اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ وہ اس دن پڑی جاتی ہے تو وہ اس دن کیوں رکھی گئی بات تو اس کی بنیادی افضلیت کے سبب کی ہو رہی ہے کہ سب دنوں پر اس کو فوقیت افضلیت ڈومیننس کیوں حاصل ہے وہ سبب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا تین اسباب بیان کیے پھر ان تین اسباب میں جس کو پریوریٹی دی تین اسباب میں جس سبب کو سب سے پہلا سبب قرار دیا اول الاسباب سب سے پہلا سبب اور وہ سب سے اونچا سبب ہے وہ فرمایا اس لیے جمعہ سب ایام سے افضل ہے کہ فیہ خلق آدم اس دن آدم کی پیدائش عمل میں آئی تھی یہ دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے خلقت کا دن ہے افصاب ظہر ہے چونکہ والدین تو ان کے نہیں تھے تو پہلی تخلیق انسانیت تھی اس لیے لفظ ولادت یوز نہیں کیا خلقہ کہا مگر بنیادی طور پہ یہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا ان کا یوم پیدائش ہے انگلیش میں جس کو آپ برث ڈے کہتے ہیں جمعہ آدم علیہ السلام کا برث ڈے اس لیے چونکہ یہ اللہ کے نبی کا یوم پیدائش ہے اس سبب سے نبی کے یوم پیدائش ہونے کے باعث اس دن کو سب ایام پر فوقیت اور افضلیت اتا کر دیں تو گویا جس دن اللہ نے اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی پیدائش کی نسبت سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا اور جمعہ کے دن کو حدیث پاک میں آتا ہے یہ یوم عید ہے حالانکہ ایک عید الفطر ہے ایک عید الازحاب جمعہ کے دن کو یوم عید بھی کہا کیوں کہ یہ یوم پیدائش نبی ہے یوم پیدائش نبی عید کا دن ہے کیوں کہ پلٹ پلٹ کر بار بار آتا ہے اور خوشیاں لاتا ہے کہ نبی کی پیدائش سے بہتر نعمت کائنات انسانیت میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتا